کراچی والوں کے لیے خوش خبری سفری سہولیہ سے محروم شہریوں کے انتظار کی گھڑیاں پتن جدید بسیں کراچی کی سڑکوں پر دوڑنے کو تیار بلاول بھٹو زرداری نے پیپنز بس سروس کا افتتاح کر دیا وزیر علیہ السلام مراد علی شاہ سمیت سبائی وزراء کے ہمراہ بس میں سفر بھی کیا وزیر ٹرانسپورٹ شرچیل ویمن کہتے ہیں ائر کنڈیشنڈ بسوں کا کرایا پچیس سے پچاس روپے تک ہے اس کرایا میں تو موٹر سائیکل رکشے پر سواری نہیں ملتی بیپنز بس سروس شہر کی ساتھ مختلف روٹس پر چلے گی آج ہمارا ملک جس موڑ پر کھڑا ہے وہاں آپ کی ضرورت ہے عمران خان کی نوجوانوں کو ٹائیکر فورس میں شمولیت کی دعوت کہا تیس سال سے ملک کا خون چوسنے والے مجھرموں کو اقتدار دیا گیا دو خاندانوں نے بیرونی طاقتوں کی غلامی کی یہ پھر اس لیے اقدار میں لائے گئے ہیں تاکہ باہر کے ایجنڈے پر چلے تحریک انصاف کے راہوان شہباز قل کہتے ہیں بنی گالا میں جاسوسی کرنے والے کو کہا گیا کہ اس کا دماغی تواسن درست نہیں جس نے یہ بیان دیا وہ یاد رکھے ہماری حکومت بھی آنی ہے سندھ کے چودہ سامنے بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی بھاری ایک سریعت کے ساتھ سارے فہرے اسمیوں سپل کمیٹیوں کی چھ ہزار دو سو ستکر میں سے دو ہزار چار سو پچپن نشستوں کے نتائج سامنے آگئے پیپلز پارٹی نے دو ہزار دو سو اٹھاسی نشستیں جیت لیں جی ڈی اے پینسٹ نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر جی ڈی او آئے تنتالی سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر چالیس آزاد امیدوار بھی کامیاب پی ٹی آئی صرف تیرہ سیٹیں حاصل کر سکیں چودہ آزاد کی ٹاؤن کمیٹی میں بھی پیپلز پارٹی سب سے آگئے چھ سو چورانویں نشستوں میں سے چھ سو چھ بیس ٹیٹ لیں جی ڈی اے پینسٹ نشستیں لے سکیں بلدیاتی انتخابات میں کامیابی پر سابق صدر آسف علی زرداری اور پیپلز پارٹی شیئر بنگ بلاور بھٹو کی جی ڈی اے امیدواروں کو مبارک بات کہا پیپلز پارٹی ملک پر میں کامیابی کے جھنٹے کارے کی جی ڈی اے لو بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے بھی کمر کسٹو کارکنان کے محنت عزم کا یہ تسلسل عوام کی فتح کی نفید ہے پیپلز پارٹی عوام کی مسائل حل کرنے کے لیے پورا اسم ہے سابق وصیر داخلہ شیخ صدر شیط قاسم بلدیاتی انتخابات پر تحفظات کا اصحار کہا پہنے بھی کراچی کے الیکشن میں بولنا چلی لوگ مرے نواب شاہ سے بیلٹ باکس اور پریزائیڈنگ افسران کو اٹھا لیا گیا انتظامیان لاہور پیلز آباد کے زمنی انتخابات میں بہتر انتظامات کرے اگر سطح اچھرائی کو ایسی گنڈا گھڑی ہوئی تو انار کی پھیلے گی ایک دوسرے کام منڈیٹ تسلیم کرنے کا معاہدہ تھا جسے پیپلز پارٹی نے توڑ دیا امکی امرہ نماہ وسیم اختر پھٹ حکومت کو ذرا بھی رہم نہ آیا مہنگائی کے مارے عوام پر پھر بچھلی گرادی بچھلی کی قیمت میں سات روپے چھانوے پیسے کا بڑا اضافہ پیسی سے سارپین پر ایک سو تیرہ عرب روپے سے زائر کا بوجھ پڑے گا قیمتوں میں اضافہ کی خبر سن کر عوام سکتے میں آگر کراچی سے خیبر مہنگائی کا راج پر قرار کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور سبسی ہو یا دال گوشت ہو یا مسالے سب مہنگے عوام کی حکومت سے ریلیف کی امنی دیں دم توڑنے نہیں ملک بھر میں بچھلی کا بدترین بہران عوام ہو گئے حلقان کراچی سے خبر لوٹ شیڈی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں بارہ بارہ گھنٹوں بچھلی کے بنتشتے نظام زندگی مفلوج دفعات کاروبار کے لیے جانے والے پریشان طلبہ کو بھی امتحان کے تیاری میں مشکلات شہریوں کا کہنا ہے حکومت نے عوام کو بیار و مدد پار چھوڑ دیا ہے کرونا کے بار تیز ایم سی او سی نے کرونا کے بڑھتے کیسز کے پیشے نظر دورانے سفر فیس ماس کلاس میں کرا دے دیا دوان گومیسٹک پروازوں ریلوے پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی ماس کلاس میں کرا ملک بھر میں صدا کے پولیو مہم کا آغاز کراچی اسلام آباد لاہور کوئی کا پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں ٹیمیں گھر کھر جا کر بچیوں کو پولیو سے بچاؤ کی کترے پلانے بھی مصروف ایک کروڑ چھوڑیس تاک بچوں کو حفاظ کی کترے پلانے کا حضر خوزیر سہت قابل پٹیل کہتے ہیں پولیو کی خاتمی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے وزیر اطلاعات مریم ورنزیب کا کہنا ہے نوجوان نسل کو سکاپتی برسے سے آشنا کرانے کے لئے اقتماد کرنے ہوں گے جدی دنیا میں کئی زبانیں تیزی سے مادومیت کی جاری بڑھ رہی ہیں زبانوں کے تحفظ کے لئے اقتماد کی ضرورت ہے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہماری زبان کون سی ہے پی ٹی آئی کی پنجاب اسمبلی میں پانچ مقصود نشیستوں پر نوٹفیکیشن جاری نہ کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹی ایلکشن کمیشن کو پانچ مقصود نشیستوں پر نوٹفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں گورنر منجاب کے آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماعت میں جاہاں حکومتی عدالت نے جواب جمع کرا دیا عدالت درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے متعلق درائل طلب کر لیے سماعت کا ادھر کوئی ضرورت پی ٹی آئے لانگ مارچ میں توڑ پھوڑ کا معاملہ سیشن عدالت اسلام آباد سے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور پی ٹی آئے کے راہنمار شہریار آفیدی خورم نواز کی زمانت منظور مجھے بار کو پانچ پانچ ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم سیشن عدالت لاہور نے پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے معاملے پر پی ٹی آئے راہنمار یاسر راشد سبتہر خان، اسٹم اقبال، محمود رشید اور دیگر کی عبور زمانت میں توصیح کر دی کراچی کی انتظار دیشتگردی عدالت سے بھی علی زیدی، خورم شیر زمان، فرداس نقوی اور دیگر کی بھی عبور زمانت میں اٹھارہ جوڑائے تک توصیح اور گلگت بلکستان کا سال دو ہزار بائیس تائیس کا ایک سو انیس ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا بجٹ میں ترقیاتی اخراجات قیمت میں سیمتالیس ارب روپے رکھے گئے ہیں گنگو پر سمسدی کے لیے دس ارب روپے مختص کیے گئے ہیں موسیقی